اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایران کے ساتھ جو پیدر پہ سانحات ہوئے ہیں اور جس طرح وہ نرگے میں آگیا ہے تو اب صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں پوری دنیا کے صفارتی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ ایران اب کیا کرنے والا ہے یا کیا سوچ رہا ہے اس کو یہ تصویر میں نے ایرانی اور میڈل ایسٹ کے ذرائع سے ظاہر ہے میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں میڈیا اور جو تجزیاتی ادارے ہیں جو انٹرنیشنل افیر پر تجزیہ کرتے ہیں وہ ادارے ہیں ان کی رپورٹیں میں نے تفصیل سے پڑی ہیں بہت ساری چیزوں کا وہ کھوز نکالا ہے تو اس میں کئی ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں اگر مگر کیلئے گا میں صرف آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو عام فہم ہیں جو میری بھی سمجھ میں آ جائیں اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائیں کہ ایران کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ایران کیا کرنے والا ہے کیا کر سکتا ہے اور ایران کے اندر سے جو اس کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ پڑ رہا ہے کہ ایران کی ناک ہر ہفتے کٹ رہی ہے ہر روز کٹ رہی ہے تو ہماری قیادت کیا کر رہی ہے وہ دباؤ بھی بڑا امنس ہے اور پھر ایران کے جو معاشی حالات ہیں اس میں کس حد تک وہ ایڈونچر کر سکتا ہے اور اسرائی کو اور دوسرے خطرات سے وہ نمٹنے کے لیے کیا کر سکتا ہے پہلے تو تازہ واقعہ بتا دوں کہ میں نے جو ادھر ادھر سے ذرائع سے میڈیا کے جو میڈلیس کے جو ذریعے ہوتے ہیں جہاں سے کچھ خبریں ملتی ہیں اور ایسی خبریں جو کہ سرکاری میڈیا کسی بھی ملکہ نشہ نہیں کرتا نہ اسرائیل کا اور نہ ایران کا لیکن وہ بعد میں صحیح ثابت ہوتی ہیں یعنی بعد میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو بہت زیادہ ہے کہ ان کی رپورٹ صحیح تھی مثلا کر رات جنوب مشرقی ایران میں یعنی ایرانی صوبہ بلوچستان کے دو مقامات پر کم سے کم ایران کے چھ بڑے فوجی ایڈوں پر بلوچستان میں آپ کے علم ہے کہ ایران نے بہت زیادہ فوجی تنصیبات قائم کر رکھنے ایران کسی اور صوبے میں یروبی آزربائی جان ہے ایران میں دو صوبے ہیں آزربائی جان کے نام سے وہاں اور کچھ کرد علاقوں میں اور پھر سب سے زیادہ بلوچستان اور سیستان کے علاقے میں ایران کے فوجی ہیڈ کوارٹروں پر حملہ کیا گیا بلکہ حملے کیے گئے اور یہ ایک عجیب بات تھی کہ حملہ آوروں کی کل تعداد سولہ تھی سولہ حملہ آور تھے جنہوں نے ان چھ امارتوں پر حملے کی اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک امارت پر حملے کرنے والوں کی تعداد تین چار سے زیادہ نہیں تھی اور چھ کے چھ کمپاؤنڈ مکمل طور پر برباد کرنی گئے یا ان کی امارتیں ڈھے گئیں یا ان کی امارتیں آگ لگنے سے استعمال کے قابل نہیں رہی ہے ایک ہمارت جل جائے آگ پوری طرح آگ شوروں میں بھسم ہو جائے تو اس کی دیواریں کھڑی رہ جاتی ہیں لیکن وہ دیواریں قابل اعتبار نہیں ہوتی ان کو مرمت نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو گرا کر نئے سر سے برانا پڑتا ہے اور ان چھ حملوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے دو سو سے زیادہ افراد تو موقع پر ہی مارے گئے ایران کی حکومت کہتی ہے کہ کل تیرہ افراد ہمارے مارے گئے تیرہ یا چودہ وہ یہ کہتی ہے اور وہ دو کمپاؤنٹ پر حملے کے بات کرتی ہے یہ ایکچلی چھے کمپاؤنٹ تھے چار کمپاؤنٹ تھے یہ چاہ بیہار میں جو سالی شہر ہے اور اس کے اوپر شمال میں راست کا شہر ہے آر اے ایس کے یا رے علف سین کاف یہ دو شہر آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر نیچے واقع تھوڑا سا فاصل ہے ان میں تو باقی کمپاؤنٹ وہاں تھے تو ان سولہ افراد نے حملہ کیا یہ سارے کے سارے مارا گئے دو سو افراد ان حملوں میں آپ پتہ نہیں اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ حملے کس طرح کیے گئے اور ان میں کیا ٹکنالوجی استعمال کی گئی کہ اتنے بڑے پیمانے پر امواد ہوئیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا بمپ چلایا گیا جس نے بلڈنگ فوراں ہی زمین بوس کر دی چنانچہ یعنی وہ جو فائرنگ کر کے بہت سارے لوگ مارے جاتے اس معاملے کی نوبت ہی نہیں آئی اور بہت سر لوگ دب کے مر گئے اور کچھ افراد ان دو سو کے علاوہ جس سارے کے سارے پاسدارن انقلاب کے لوگ تھے ان میں کچھ سیجر فوجی افسر تھے کچھ جونیر فوجی افسر تھے باقی سپاہی تھے یا کمپاؤنڈز کے اہلکار جو سپاہی نہیں ہوتے لیکن چوکدار ہوتے ہیں یا ببرچی ہوتے ہیں یا ہیلپر ہوتے ہیں کچھ بھی گیٹ کی پر کچھ بھی کہلے کچھ وہ تھے اور کچھ لوگ دو سو کے علاوہ جو تھے وہ رستے میں مر گئے دس بارہ تعداد ان کی بتائی جاتی ہے اور باقی خاصی تعداد میں زخمی ہیں جو ایران کے اسپیالوں میں ہیں تو راسک اور چاہ بیہار ان دونوں شہروں میں چھے کمپاؤنڈز پر حملے ہوئے جو ایرانی حالیہ ایرانی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی واقعے میں دو سو افراد جا دو سو سے زیادہ افراد سبہ دو سو کے قریب افراد ہلاک نہیں ہوئے ایران کی حکومت کو اس واقعے نے ہلاک رکھ دیا ہے اور یہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جیشور عدل نے اور ایرانی حکام نے بھی کہا ہے کہ یہ جیشور عدل کے دہشتگرد تھے جیشور عدل ایک ایرانی تنظیم ہے یہ ایران کے صوبہ بلوچستان سیستان میں قائم ہے اور یہ بلیادی طور پر یہ بلوچ کوم پرست ہیں لیکن ہوا یہ کہ ایک اور تنظیم تھی آپ کے علمے ہوگا جند اللہ جو مذہبی تنظیم تھی سنی بلوچوں کی تنظیم تھی اور جس کو شکایت تھی کہ ایران میں سنیوں کا قتل عام ہوتا ہے تو وہ بھی کاروائیہ کرتی تھی لیکن ایران کے ایک بہت بڑے کریک ڈاؤن کے بعد جند اللہ کے بیشتر لوگ مارے گئے یا پکڑے گئے اور تنظیم بہت کمزور ہو گئی لیکن اس تنظیم نے بعد ازاں اپنا وجود اس جیشل عدل میں زم کر دیا تو اب جیشل عدل پہلے سے زیادہ طاقتور تنظیم ہے اور حالی حملوں نے تو ثابت کر دیا کہ وہ بہت ہی خوفناک تنظیم بن چکی ہے جیشل عدل کے تمام طرح اڈے ایران میں ہیں ممکن ہے ان کے ہمدرد پاکستانی بلوچستان میں بھی پائی جاتے ہیں لیکن پاکستان میں ان کا کوئی ہیڈکوارٹر ان کی کوئی چوکی ان کی کوئی چھاؤنی ان کی کوئی ہائی ڈاؤٹ ان کی کوئی کمین کا پاکستان میں نہیں صرف کئی مرتبہ بتا دی گئی ہے اور ایران کو بھی پتا آیا کہ پاکستان میں جیشل عدل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جو اس نے حملہ کیا تھا وہ ایک عشق شوئی کے لیے ایک حملہ کیا تھا اس کا ٹارگٹ جیشل عدل یا کوئی تنظیم نہیں تھی بلکہ وہ عام آبادیوں پر جا کر گرے تھے عمران خان نے جب ایران کا دورہ کیا تھا تو یہ فساد عمران خان کا پھیلائے ہوا بنائے ہوا ہے عمران خان نے وہاں بطور وزیراعظم عیران میں بیٹھ کر پریس کانفرس میں یہ کہا کہ عیران میں جو دہشتگرد حملے ہوتے ہیں جیشل عدل ہو یا جندل اللہ ہو یا جو بھی ہو تو وہ پاکستان سے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں تنظیموں کے ہیڈ کوارٹر عمران خان نے عیران کو یہ بتایا کہ دونوں جماعتوں کے ہیڈ کوارٹر پاکستان میں ہے نہ ہیڈ کوارٹر پاکستان میں تھے نہ ہیں ہاں جندل اللہ کے کچھ کارکن ماضی میں بہت پہلے کی بات ہے مشرف کے زمانے کی بات ہے جندل اللہ کی کچھ ارگان ایران میں کاروائی کر کے پاکستان کے سرحدی علاوہ میں چھپ جاتے تھے جن کو پھر پاکستانی فوج سٹریس آرکر کے پکڑ لیتی تھی یا مار دیتی تھی یا جو بھی تو ہوتا تھا اس کے بعد سے انہوں نے رخ نہیں کیا بلوچستان میں ایران کے خلاف کاروائی کرنے والے کسی گروہ کا کوئی وجود نہیں ہے یہاں جو دہشتگردی ہے وہ بلوچ لیبریشن آرمی کرتی ہے جس کو بھارت کی مدد بھی حاصل ہے اور ایران کی بھی مدد حاصل ہے اور اب اس کو ٹی ٹی بی کی مدد بھی حاصل ہوگی یہ ایک بڑی لرزہ خیز حقیقت ہے اچھا اس حملے نے ایران میں بہت ہی یعنی ایک قسم کا کورام برپا کر دیا لیکن کورام ناظرین یہ مارش اور اپریال کے مہینے امریکی ایرانی مفادات کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئے ہیں شام میں اسرائیل نے پیدر پہ حملے کی ہیں ایرانی مفادات پر اور ہر حملے کی خبر آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس میں ایران کے دو پاس داران مارے گئے چھے مارے گئے سات مارے گئے دو تین جو بڑے حملے تھے ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک تسلسل میں بات سمجھ آسکے مثلا ایک حملہ دا وہ پچھلے ہفتی ہوا نا دمشق میں ایران کا کونسلیٹ کی بیلڈنگ پوری اڑا دی گئی اور اس میں ایران کے سات فوجی اور کچھ ہزباللہ کے مارے گئے اور اس میں ایران کے دو سینئر موسٹ جرنیل ایک جنرل زہدی اور ایک جنرل رحیمی جنرل زہدی بہت سینئر افسر تھا یہ ایران میں شام میں مارا جانے والا ایران کا چوتھا سینئر فوجی افسر ہے اور رینک کے اعتبار سے یہ قاسم سلمانی کے بعد دوسرا بڑا افسر تھا اور یہ جنرل رحیمی جو تھا یہ بھی کوئی چھوٹا افسر نہیں تھا یہ بھی بڑا افسر تھا ان کے مارے جانے سے ایران کے اندر گویا کے زلزل آ گیا کیونکہ یہ بہت بڑے افسر تھے اور یہ شام میں ایران کی جو افواش یا ایران کی جو پرکسیز ہیں ان کو کنٹرول اور کمانڈ کرنے والا تھا یہ جنرل وہ مارا گیا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے بڑے بڑے جرنیل شام میں کر کے آ رہے ہیں ظاہر ہے وہاں لپو کے لڑائی ہے وہاں ادلیب کے لڑائی ہے دو تین مقامات پر لڑائی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ شامی تحریک مضاہمت کے سنائی پر پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں تین دن پہلے انہوں نے شام کے ایک وزیر کی گاڑی کو ہٹ کیا راکر سے اور وہ جل گئی اس کے اندر بیٹھے ہوئے وزیر سے میں سارے لوگ مارے گئے ایک بریگیڈر شام کا پچھل افتے مارا گئے شام کا خاصہ فوجی نقصان وہ کر رہے ہیں تو ایران ان سے نمٹ رہا ہے اور مزے کی بات جی ہے کہ شام میں ایرانی فوج یا اس کی پراکسیز شام میں ایرانی فوج کی تعداد پہلے سے کم ہوگی ہے امریکی حملوں کے بعد سے لیکن وہ بھی موجود ہیں اور ان میں چھے ایرانی افسر ہوتے ہیں تو سو دو سو پراکسیز کے مقامی شامی یا لبنانی لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ کمانڈ کرتے ہیں تو یہ پراکسیز کے لوگ خاصے وہاں تعداد میں مارے گئے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لپو میں ایک حملہ ہوا تھا غالباً ستائیس مارچ کو یا ٹائیس مارچ کو یہ بھی اسرائیل نے ایرانی فوج پر کیا تھا اور اس میں ایرانی فوج کے پانچ افسر مارے گئے تھے لیکن اس میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ چالیس شامی فوجی بھی مارے گئے اگر آپ یہ پورا ریکارڈ دیکھیں نا پچھلے اچھے سات برسوں کا تو اسرائیل نے شام میں جتنی بھی حملے کی ہیں وہ ہزباللہ پر حملے کی ہیں یا ایرانی فوجیوں پر حملے کی ہیں شامی فوج پر اس نے کبھی کوئی حملہ نہیں کیا کبھی کوئی حملہ نہیں کیا ہاں یہ ہوتا ہے کہ پاس دران کے آس پاس جو شامی فوجی موجود ہوتے ہیں اکا جو دکا وہ مر جاتے اسمبلے میں یعنی سات اگر ہزباللہ کے مارے گئے یا دس مارے گئے یا چھے ایران کے مارے گئے یا پندرہ ایران کے مارے گئے تو تین چار شامی فوجی بھی اس کی لیڑ میں آ کر مر جاتے ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہوا کہ ایران کے تو مرے پانچ فوجی افسر اور ان کے ساتھ چالیس شامی فوجی مر گئے جو کہ حالیہ برسوں میں اسرائیل کے ہاتھوں مرنے والے شامی فوجیوں کی سب سے بڑی تداد ہے اس سے بھی ان کو زک پہنچی اس کے علاوہ دیر زور میں ستائیس مارچ کو ایک حملہ ہوا وہاں بھی سات ایرانی پاسداران مارے گئے پھر دمشق نزیق انتیس مارچ کو ایک حملہ کیا گیا اس میں بھی حضباللہ اور پاسداران انقلاب کی کچھ لوگ مارے گئے پھر دیر زور کے علاقوں میں دو مرتبہ حملے ہوئے اس ہفتے کے دوران دو حملے ہوئے اچھا پھر دمشق میں حملہ ہوا اور اب یہ سیستان اور بلوجستان میں جو حملہ ہوا ہے ظاہر ہے یہ اس سے رائیل ہی نہیں کیا یہ ایران کا ڈومیسٹک گروپ ہے لیکن ایران کے اندر اس پر اب بڑی تشویش کی لاہر ہے اور ایران کی اسٹیبرشمنٹ میں اب دو گروہ بن گئے ہیں یعنی دو گروہ سے مراجی نہیں کہ سیاسی دھڑے بندی ہو گئے دو گروہ سے نکتہ نظر سٹیٹیجی کے حوالے سے دو گروہ بن گئے ایک گروہ کہہ رہا ہے عوام کا بھی دباؤ ہے اور انقلاب ایران کے ہمی لوگوں کا بھی دباؤ ہے کہ جناب ایران کی تو ہر روز نہ کٹ رہی ہے اس طرح کی بیسیتی تو ایران کی اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں جس طرح کی اب ہو رہی ہے تو ہمیں جواب دینا چاہیے کچھ نہ کچھ جواب دینا پڑے گا ویسے تو جب بھی ایران کا کوئی جرلیل مرتا ہے تو ایران کا جواب آتا ہے کہ ہم اس کا عبرتناک بدلہ لیں گے لیکن وہ بدلہ لیتی نہیں ہے دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے بدلہ لیں مثلا اگر یعنی اسرائیل پر حملے کا تو انہوں نے رول آرڈ کر دیا کہ اسرائیل پر تو حملہ ہم کریں نہیں سکتے اس کی کیا وجہ ہے بوبے میں ارز کرتا ہوں ایک عالمی ادارے کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اسرائیل کے سفارت خانوں کو ہٹ کر سکتے ہیں یا دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ شام اور عراق میں اپنی پراکسیز کو حکم دیں کہ وہ امریکی مفادات پر حملے کریں لیکن اس کے جواب میں ہم پر پہلے سے زیادہ بڑے حملے ہوں گے پھر ہم کیا کریں گے اچھا اب ایک عالمی دارہ ہے آئی آر جی سی اس ادارے نے ایک رپورٹ جاری کی اس نے کہا ہے کہ دراصل ایران اسرائیل کے خلاف حملہ کرے نہیں سکتا اس کے پاس استعداد نہیں ہے اور استعداد کی وضاحت یہ ہے کہ ایران کے پاس پرانے طرز کے تیارے ہیں وہ شام کے علاقوں پر تو بمباری کر سکتے ہیں ظاہر ہے انہیں نیچے سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہٹ ہونے کا لیکن وہ اسرائیل تک اگر جائیں گے تو اسرائیل کے اندر تو ان کو فور مار گرائے جائے گا یعنی اگر جدید تیارے ہوں تو ان میں رسک ہوتا ہے کچھ پرسنٹ کا یعنی اگر دس تیاروں نے کسی ملک پر دشمن ملک پر حملہ کیا ہے تو دشمن ملک جوابی کاروئی کرے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے رسک کے پانچ تیارے تو بچ کر واپس آ جائیں گے اور پانچ ہو سکتا ہے تباہ ہو جائیں یہ ہو سکتا ہے چار تباہ ہو جائیں اور چھے واپس آ جائیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ دس تیارے گئے حملہ کر کے دس کے دس واپس آ گئے اگر اس ملک کے دیفینٹ سسٹم موجود ہے تو دس کے دس واپس نہیں آتے لیکن ایران کے ساتھ کیا ہوگا کہ اگر ایران نے دس بھیجے یا سو بھیجے تو سارے کے سارے اسرائیل مار گرائے گا ایک تیارہ بھی بمباری نہیں کر سکے گا دوسرا طریقہ پھر ہمارے پاس یہ ہے یہ ایران کے اندر جو بات ہوگی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میزائل چلائیں دور مار میزائل یعنی بلیسٹک میزائل اسرائیل پر چلائیں تو اب بلیسٹک میزائل کا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ جتنی دور سے اسے چلایا جائے گا اس کو رستے ہی میں گرانے کے امکانات اور مواقع اتنے ہی بڑھ جائیں گے کیونکہ بہرحال بلیسٹک میزائل کی سپیر وہ نہیں ہوتی یہ راکڑ کی ہوتی ہے تو اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے سسٹم ہے وہ دنیا کے بہت سارے کئی ملکوں میں پاکستان کے پاس جب یہ سسٹم ہے وہ بھی آئرن ڈوم سے کم نہیں ہے تو بڑا میزائل جو بھی ملک داگے گا اب دور سے اس کو پاکستان کی فضائی ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ اس کو گرا دے گا گرانے میں سو فیشت کامیاب ہوگا ہاں خطرہ کیا ہوگا ہمیں اگر بھارت بلکل سرحت کے کربی علاقوں سے بڑا میزائل داگتا ہے تو ظاہر ہے اس کے روکن میں پھر وہ چانسز والا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہٹ ہو بھی سکتا ہے وہ ہٹ ہونے سے بچ بھی سکتا ہے لیکن دور سے جو میزائل آئے گا اس کا بچنا ممکن نہیں ہے تو ایران کے پاس میزائل بھی نہیں ہے اب ایران کے پاس دو متباطل طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کے سفارت خانوں کو ہٹ کرے ان کے سفارتی براکز کو ہٹ کرے وہ جورپ میں ہٹ کر سکتا ہے وہ جنوبی امریکہ میں ہٹ کر سکتا ہے دنیا کے کئی لڑاکوں میں اسرائیلی سفارت خانوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے ایران کے پاس ایران کے ایجنٹ موجود ہیں دنیا کے کئی بلکوں میں لیکن ایجنٹوں کی کاروائی کامیاب ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مثلا اگر کوئی سنائپر یا چھاپا مار یا دہشتگرد کسی بھی طریقے سے آپ کسی سفارت خانے کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان ملکوں کے پاس بھی ایک سسٹم ہے کہ وہ سفارت خانے کے پاس کسی کو نہیں آنے دیتے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب سفارت خانے ہٹ ہوا کرتے تھے پاکستان میں ہوئے تھے کئی ملکوں کے سفارت خانے لیکن اس کے بعد ہر ملک نے ایسی تین تین چار چار لیئرز والی دفاعی سٹیٹیزی اختیار کی کہ اب کافی عرصے سے آپ نے سنو گا کہ دنیا میں کسی سفارت خانے پر حملہ کرنا آسان نہیں رہا سوائے اس کے کہ جن ملکوں کے سفارت خانوں پر حملے کا اندیشہ بہت کم ہوتا ہے اور ان کی سیگورٹی بھی اسے لحاظ سے کم ہوتی ہے مثال کا طور پر فرض کیجئے پاکستان میں اگر انگولہ کا سفارت خانہ ہے مجھے نہیں پتا انگولہ کا سفارت خانہ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر انگولہ کا سفارت خانہ ہے تو ظاہر ہے اس کے حفاظتی انتظامات اس طریقے سے نہیں ہوں گے جس طرح کے امریکہ برطانیہ سعودی ربویہ اس طرح ملکوں کی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انگولہ کا سفارت خانہ اس کو جا کر کوئی ایک آدھ گرنیٹ مارنے میں کامیاب ہو جائے تو اسرائیلی سفارت خانہوں پر حملے کی ایک آپشن ہے اور وہ بڑی مشکل آپشن ہے اور دوسری آپشن جو ہے جو قابل عمل واحد قابل عمل آپشن ایران کے پاس رہ جاتی انہی حلقوں کے مطابق وہ یہ ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کو حکم دے کہ وہ امریکی مفادات پر حملے تیز کر دیں اچھا پراکسیز میں کیا ہیں حضب اللہ حضب اللہ خود درگے میں ہے اور دوسری پراکسیز ہیں جو شام میں سب سے زیادہ ایران کی پراکسیز شام میں سب سے زیادہ اور وہ ہر روز ہٹ ہو رہی ہیں اسرائیل کے ہاتھوں بھی اور شامی تحریک مضاحمت کے ہاتھوں بھی اور امریکہ کے ہاتھوں بھی اگر ایران اپنی پراکسیز کو حکم دیتا ہے تو امریکہ ایراک میں اور شام میں دونوں مقامات پر پہلے سے زیادہ محلق حملے کرے گا آپ کو ڈیڑھ مہینہ دو مہینے پہلے کی بات زیاد ہوگی جب ایران نے ایک ہی دن ایراک اور شام میں ایران کے اڈوں پر حملے کیے تھے اور ایرانی پراکسیز کی کمر توڑ دی تھی کیونکہ وہ بہت ہی بڑے پیمانے پر ٹارگیٹڈ اور پریسائز حملے تھے لیکن وہ بہت ان کا جو ایمپیکٹ تھا وہ بہت بڑا تھا وہ بہت نقصان ہوا تو ایران کو جیسی جیسی بھی سوچ ہی ہوگی تیسری پراکسی جو ہیں وہ ایران کی وہ ہیں جمن میں یمن میں ہوسی ہیں تو ہوسیوں کو حالیہ مارکار آئیمی جو باب المندیب اور بہرہ قلزم کے حوالے سے وہاں جو بلاکیڈ انہوں نے کیا تھا اس کے بعد ان کے خلاف جو کاروائیوں یہ ان میں ہوسیوں کو دو نقصانات ہوئے ایک تو یہ کہ ان کے پاس موجود ہتھیاروں کے زخائر میں کمی واقعی ہوئے یہ بہت سارے ڈپو تباہ ہوئے ظاہر ہے کوئی فوجی گروپ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس کے ڈپو اس کی اقتداد ہوتی ہے اور اس کو ایران کمی نہیں ہونے دیتا تھا ایران کی جہازوں کی ذریعے سمندری جہازوں کی ذریعے ہوسیوں کو اس لے کی میزائلوں کی مسلسل سپلائی جاری تھی اب دوسرا نقصان اس جنگ کا پھر یہ ہوا کہ امریکہ نے اور دوسرے ملکوں نے ایرانی جہازوں پر نظر رکھی اور اب ایرانی جہاز اس لہ لے کر ہوسیوں کو پچانے میں کامیاب نہیں ہو رہے کوئی ایک آج جاتا ہے تو پکڑ لیا جاتا ہے گویا کہ ہوسیوں کے ہتھیار خانے میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ کمی ہو رہی ہے اور جو کمی ہو رہی ہے اس کی بھرپائی بھی نہیں ہو رہی ہے چوتھی پراکسیز ایران کی وہ ہیں جو جس طرح پاکستان میں یہ مجلس وحدت المومنین یہ دوسرے درجے کے دہشت کر دیں یہ کوئی بڑی کاروائی کرنے کے قابل نہیں ہے یہ اسی طرح کسی مسجد کو آگ لگا دی سو پچاس آدمی مار دی ہے عام شہری اور سڑک بلا کر دی اس سے زیادہ ان کی کپیسٹی نہیں ہے اور پاکستان میں سیکورٹی انتظام بہرحال اتنا ہے کہ وہ اس طرح کی پراکسیز کو اپنے اسلحہ ڈپو بنانے سے باز رکھے اور ابھی تک یہ مجلس وحدت المومنین کا پتہ نہیں چلا کہ ان کے پاس کوئی ایسا اسلحہ ڈپو ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہاں وہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں اب وہ ایران کے ہاتھوں میں استعمال ہو کر پاکستان کے لئے مسئلہ پائدہ کر سکتے ہیں لیکن اس مسئلے سے امریکہ کو کیا نقصان ہوگا کیونکہ مسئلہ تو ایران کی جو ناک کٹ رہی ہے ہر روز کی بنیاد تو پر کٹ رہی ہے وہ تو امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں کٹ رہی ہے جا ڈومیسٹک تنظیموں کے ہاتھوں کٹ رہی ہے کیونکہ اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ کردستان میں بیچینی ہے خوزستان میں بیچینی ہے آزربائیجان میں بیچینی ہے اور اس طرح بلوجستان میں بیچینی ہے تو یہ چار پانچ شوبے تو اس میں شورش کی ضد میں ہیں پھر ایران کے اندر بہت بڑا سیاسی اور اس سے بھی بڑا معاشی عدم استحقام ہے اگر ایران نے کوئی بھی یعنی پراکسیز کے ذریعے کوئی بھی ایکشن کیا اور اس کا جواب امریکہ کے طرف سے آیا تو ایران کی معیشت اور زیادہ نقصان میں چلی جائے گی اور حال ہی میں امریکہ نے ایران پر کچھ مزید پبندیاں لگائی ہیں اور اگر اس مرتبہ ایران نے کوئی پراکسیز کے ذریعے امریکی مفادات پر حملے کیے تو امریکہ ایراک کے اداروں پر پبندی لگا دے گا جو ایران کا تیل بیچ رہے ہیں اور ایران کو اس کا ذرہ مبادلہ فراہم کر رہے ہیں یہ ایران کی ایک شارک ہوگی جو کٹ جائے گی تو اب ایران گھیرے میں تو ہمارے ہاں کچھ مبسرین نے ازرہ تفنن جے کہا ہے کہ ایران ان ساری باتوں کا بدلہ پاکستان سے لے گا پاکستان میں اپنی پراکسیز کے ذریعے کچھ سیاسی عدم استقام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا تعلق عید کے بعد پی ٹی آئی کی مجوزہ تحریک سے بھی بن سکتا ہے واللہ عالم مجھے تو نہیں لگتا ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ اگلے بلاغ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لئے خدا حافظ